تو ایک بافر سے آپ سبی کا بہت مشہواغت کرتے ہیں جہاں دوستو ستائی زنوڑی ڈلی کا سٹیک شروع کیا کہتا ہے اب کی بار ڈلی میں کس کی بن نظاری ہے سکار اور کیا یہاں پر ایوی پی نیوز نے یہاں پر نیا سروی جو دیا ہے اس کے آخرے کیا کہتے ہیں کیا بی جی پی یہاں پر کچھ پلٹ بار کر پائے گی یا پھر آمادی پارٹی کی لہر ایک بافر سے دور پائے گی کیا کہتا ہے ڈلی کا سکسٹیک اوپیننٹ پول اور کیا اس کے لئے آخرے نکل کر آ رہے ہیں آٹھ فروری کو بوٹنگ اور گیارہ فروری کو اس کے ریزل سامنے آئیں گے کیا آمادی پارٹی بی جی پی میں ٹکر دیکھنے کو ملے گی یا پھر یہاں پر مسلم بوٹر کہیں نہیں کہیں آمادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ بڑھ جاتے تو اس کا فائدہ بی جی پی کو ہو سکتا ہے کیونکہ ساٹھ پرشنٹ مسلم بوٹر یہاں سے اوکلا سے آتے ہیں اور اگر بات کریں تو پورے دلی کے اندر بارہ پرشنٹ مسلم بوٹر ہیں کافی مہت کن بوٹر اس بار رہنے والے ہیں دلی کے لئے اپنا گوشنا پت جاری کیا ہے اس کے پہلے جو یہاں پر دس گارنٹی یوجنات جاری کی ہے اس کا کتنا فائدہ اروند کے جیبال کو ہونے والا ہے اور بی جی پی کی راجنیتی کیا یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں کیا بی جی پی یہاں پر موڈی کے نام پر ہی دلی میں چناب لڑے گی کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر بی جی پی نے اپنا مکمنٹری دلی کے لیے دیا نہیں ہے بنا مکمنٹری کے یہاں پر دلی میں مہدار میں اتر چکی ہے بی جی پی تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا لیکن دلی کے لیے کچھ اور یہاں پر سروے ہیں اس کے کیا اکڑے بن رہے ہیں دلی میں سب سے بڑا مددہ کیا ہے کس مددے پر یہاں پر چناب لڑا جائے گا وکاس کا مددہ باسر پتیشت مددہ بنا ہوا ہے اور اسی کو اربندی کیجیبال نے اپنی ڈھال بنای ہوئے ہیں اربندی کیجیبال کا صاحب تو کہنا ہے کہ اگر ہم نے وکاس کیا ہے تب ہی ہمیں بہت دیں ورنہ بہت نہ دیں اور یہاں پر بی جی پی یہاں پر موڈی کے نام پر چنابی میدان میں ہے 26 پتیشت اردھ ورستہ جس پتیشت دلیس کے اندر تھوڑی سی ڈگ بگائی ہوئے ہیں اس کا کیا بی جی پی کو نقشان ہوگا یا پھر کچھ اور آنکڑے بنیں گے یہ تو آنے والا بقی بتایا گا لیکن سرکچہ 6% یہاں پر مددہ بنا ہوا ہے اور کیا آنکڑے آ رہے ہیں سامنے سمسیہ کا سمدان کونسی پارٹی کر سکتی ہے بہتر دلی کے لی اندر جو سمسیہ ہیں دیکھئے کوئی نہیں 8% آمادی پارٹی 27% سمسیہوں کا سمدان کر سکتی ہے بی جی پی زیادہ پیچھے نہیں ہے صرف ایک پرسنٹ پیچھے ہے 26% بی جی پی بھی وہ سمسیہ سولپ کر سکتی ہے بی جی پی نے صاحب تو کہا ہے کہ اربند کے جیوال سے پانچ گناہ زیادہ وہ یوجنائے لاغو کریں گے اور کہیں نہیں کہیں جو یوجنائے اربند کے جیوال کے لیے ان سے زیادہ کچھ کریں گے جو فری یہاں پر محلاؤں کے لیے بس ہے تو بی جی پی نے بھی صاحب تو کہا ہے کہ پانچ گناہ زیادہ یہاں پر کام کر کے دکھائیں گے اربند کے جیوال سے اور کانگریس کے لیے 4% لوگ مان رہے ہیں کہ کانگریس یہاں پر ڈلی کی سمسیہ سولپ کر سکتی ہے کہہ نہیں سکتی ہے 35% لوگ ڈلی سے یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں لیکن سی اے کا سمرتن کرتے ہیں 67% لوگ سی اے کا سمرتن کرتے ہیں اور ڈلی کے لیے یہ کافی مہتپون ہونے والا ہے اور 33% پر یہاں پر جو مانتے ہیں کسی اے کا وہ سمرتن نہیں کرتے ہیں اور کیا آکڑے بنتے ہیں کیا بدھائک بدلنا چاہیے اس پر بھی سربے سامنے آ رہا ہے 40% لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر جو آربند کے جیوال کے بدھائک ہیں ان کو بدلنا چاہیے اور نہیں کہنے والے 48% لوگ مانتے ہیں کہ جو پہلے یہاں پر بدھائک ہیں جنہوں نے کام کیا ہے وہ یہاں پر پھر سے بدھائک بن جائے تو کوئی ان کو حیرانگی نہیں ہوگی 6% لوگوں کا ماننا ہے پتہ نہیں آمادی پارٹی کے ساتھ جاتا ہے اور بی جی پی یہاں پر ٹکر دے رہی ہے کتیس تیشت بوٹ شیئر کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے تیسرے نمبر پر یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کافی پیچھے نظر آ رہے ہیں بدھائک چناب میں لیکن لوگ سوا میں کہیں کہیں کانگریس دوسرے نمبر پارٹی بنی تھی بی جی پہلے نمبر کی پارٹی تھی اور آمادی پارٹی جو تھی نمبر پر بوٹ شرط تھا لیکن بدھان سوا میں یہاں پر بدل رہے ہیں اور یہاں پر جو آنکڑے ہیں آمادی پارٹی کے پکش میں جا سکتے ہیں لیکن دلی کی ستر سیٹوں کے لیے جو یہاں پر سروے آ رہا ہے ای بی پیلیس کا اور جو سٹھیک سروے ہے اور یہ تاجہ سروے یہاں پر نکل کر آ رہا ہے اور یہاں پر جو آنکڑے ہیں وہ آمادی پارٹی کے پکش میں ساٹھ سو باسٹ سیٹے جا سکتی ہیں اور بی جی پی آٹھ سے دس سیٹوں پر سمٹ رہی ہے کانگریس کا کھاتا نہیں کھل رہا ہے جو دو ہزر پندرہ میں یہاں پر زلٹے اور دو ہزر بیس میں یہ آنکڑے بن سکتے ہیں تو دلی کے ستر سیٹوں کے لیے سب سے بڑا سروے یہاں پر نکل کر آ رہا ہے جو کی بڑے سینل کا یہ شروے ہے اور اس سروے کے انوشار آمادی پارٹی ایک باپر سے سرکار بنا رہی ہے اور کافی زیادہ سیٹے یہاں پر لارہی ہے حالانکہ دو ہزر پندرہ کے مقابلے کچھ سیٹوں کا نقشان یہاں پر ہو رہا ہے لیکن اتنا نقشان بھی نہیں ہے کہ وہ سرکار میں باپسی نہ کر سکے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے دلی میں آپ کی بارے کس کی سرکار اور کتنی سیٹے کس پارٹی کو جا سکتی ہیں اپنے رائے کمن باپس میں دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو تلیجئے تاکہ آنے والی جانتارکار اور نورشن آپ کو ٹائم کا ننطر ہے